بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اوشپیز اوم آف ٹیس میں آپ کا ویلکم ہے آج میں بنا رہی ہوں آلو کی کتلیاں بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے اس کو بہت زیادہ پانی یوزنی ہی کریں گے تھوڑا تھوڑا کھڑا کھڑا سا مسالہ رکھیں گے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آلو کی کتلیاں بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں یہاں پہ تین سو گرام آلو اور دھئی درمیانے سائز کے لیے ہیں اور ان کو چھیل کر دھو لیا تھا میں نے اب ان کو بالکل اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے بہت زیادہ مٹائی بھی نہیں رکھنی اور بہت پتلے بھی نہیں کر لینے کہ ٹوٹنے لگ جائیں کٹنگ کرنے کے بعد میں نے ان کو پانی میں ڈال دیا ہے ایک بول میں شفٹ کر لیا ہے اور ہاف ٹیس پون میں اس میں نمک کیٹ کر رہی ہوں تاکہ ان کا کلر چینج نہ ہو یہاں میں نے لیے ہیں ساتھ سے آٹھ لسن کے جوے اور ان کو میں نے چوپ کر لیا ہے باری باری اور دو ہری میچے میں یوز کروں گی ایک ترمیانے سائز کی پیاز اس کو میں نے دھو کر چھیل کر باری کٹ کر لیا ہے اور ٹاماٹر اس کا میں نے چھل کر ریموف کر لیا ہے اور اس کو بھی میں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لوں گی کچھ مسالے اس میں یوز کریں گے جن میں شامل ہیں ایک ٹیس پون کوٹی ہوئی لال میں چھ لی ہے میں نے سابت زیرہ لیا ہے ایک ٹیس پون ہاف ٹیس پون نمک کلی آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹیس پون ہلدی پاورڈر یوز کریں گے اور ٹو ٹیس پون میں نے اس میں کسوری میتھی یوز کرنی ہے میتھی اگر فریش ایویلیبل ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں دھنیا یوز کریں گے یہاں میں نے ایک پین لیا ہے فلیم آن کر دیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے تقریباً ہاف کپ آئل اور اس میں سب سے پہلے میں لیسن ڈالوں گی جو چوب کیا ہوا ہے ہم نے چھوٹا چھوٹا سا لیسن کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہوگا تو ساتھ ہی میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دی پیاز کو بھی ہم نے بہت زیادہ کلر ڈارٹ نہیں کرنا جیسے ہی اس کا کلر تھوڑا سا وائٹ کی طرف جائے گا تو ساتھ ہی میں نے اس میں آلو ایڈ کر دینا ہے تین سے چار منٹ ہم آلو کو آئل میں اچھی طرح سے فرائے کریں گے تاکہ اس کے اوپر تھوڑی سی کوٹنگ آ جائے آئل کی اور پانی ایڈ میں بلکل بھی نہیں کریا اور اس کو اپنے جب پلٹنا ہے تو اس طرح سے چمت سے احتیاط سے اس کی ہم نے سائیڈ چینج کر دینا ہے میں اس میں آئڈ کر رہی ہوں ٹماٹر اور ہری میچ ٹماٹر کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اس کا چھلکہ میں نے رموف کر لیا تھا اور ہری میچوں کو بھی بھاری کٹ کر کے اس کو بھی اس میں فرائے کر لیں گے جیسے ہی ٹماٹر تھوڑی سے سوفٹ ہوں گے تو پھر ہم اس میں تمام مسائلے ایڈ کر دیں گے کسوری میتھی کو میں نے سائیڈ پہ کر لیا تھا وہ میں ابھی اس میں ایڈ نہیں کر رہے آلو تو قریباً سوفٹ ہونے کے قریب ہیں کیونکہ ہم نے ان کو آئل میں اچھی طرح سے فرائے کر لیا تھا اب میں اس میں ہاف کپ پانی کا ایڈ کر رہی ہوں تاکہ مسائلہ پیاز اور ٹماٹر اچھی طرح سے گھل مل جائے اور نمک میچ بھی آلووں کے اندر اچھی طرح رچ جائے اب اس میں تھوڑی سی مویسٹر باقی رہ گئی ہے باقی پانی اس کا خوشک ہو چکے ہیں آلو تقریباً سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کے اوپر کسوری میتھی چڑک رہی ہوں اس ٹیج پہ اپنی آلووں کو بار بار حلانہ نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کی شیف ڈسٹرب ہو جائے گی تو ہم اس کو اب دم پہ رکھیں گے تھوڑی دیر اور اس کی مویسٹر ساری ختم ہو جائے گی اور آلو نظر آنا شروع ہو جائے گا آلو سوفٹ ہو چکے ہیں مویسٹر تقریباً ختم ہو چکے ہیں آلو نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر دھنیا چھٹکیں گے ٹو ٹیبل سپون اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے سرف کریں گے ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ساتھ آپ کو یہ بہت مزے کی لگے گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی مجھے ضرور بتائیے گا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ